موسیقی 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 بنی بھی ہے کہ ہم اس کو ویدن تھٹی دیل اس کو ریزولف کر کے دیتے ہیں اگر ہمارا ممبر اس بات کو نہیں مانتا تو ہم ان کو ریٹرن کرتے ہیں کہتے ہیں اس کا بیلڈر لیسنز آپ کینسل کریں یہ ما شاء اللہ سسٹم موجود ہے آج بھی ہمارے پاس وزیر بلیات سندھ سید غنی نے کہا ہے کہ کراچی میں آبادی کے تناسب سے رہائشی اسکیموں کی ضرورت ہے اور اس سلسلے میں ایسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلپرز اور سندھ حکومت مل کر کام کرے گی گرمنٹ نے بہت ساری اسکیم آناؤنس کی اور اس میں آج تک لوگوں کو جو ہے وہ رہنے کے قابل وہ نہیں بن سکی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا داغ ہے دبا ہے کسی بھی گرمنٹ کے لیے کہ ہم ایک پروجیکٹ آناؤنس کریں اور اس پر عمل درامت نہ ہو سکے میں یہ بڑا دعویٰ تو نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کو پروگریس ضرور نظر آئے گی اور کچھ نک کچھ اس کا راستہ نکالیں گے تاکہ جن لوگوں نے کئی دہائیاں قبل جا کے وہ پلوٹس کرائیں ان کو وہ اپنے پلوٹس مل بھی سکیں اور وہ جو ڈیویلپنٹ کے ایشوس ہیں ہم اس کو بھی کرا لیں وہ تمام احکامات جو ماضی میں وزراء کے آباد کے حوالے سے محکمہ بلدیات کے زیر انتظام ہیں ان تمام احکامات کی قانون کے مطابق عمل درامت کرایا جائے گا میں آپ کو ایک چیز کی ایک شورنس دینا چاہتا ہوں کہ جو چیز تیہ ہوگی کسی بھی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اس پر عمل درامت ہوگا جو نہیں کرے گا وہ اپنے عدے پر ہی رہے جو نہیں کرے گا اگر یہ ڈیسیشن تھا پہلے مجھ سے پہلے منسٹر نے کہا ڈیسیشن لیا تھا ان کے بھی تمام فیصلوں پر عمل ہوگا اور ہونا چاہیے بلندو بالا امارتوں کی تعمیر پر پابندی سپریم کورٹ کی جانب سے ہے اور اس کے اسپاپ کے حل میں ہم مکمل تعبون کریں گے تاکہ یہ پابندی جو کہ صرف کراچی میں ہی ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے بارہ روز میں بارہ مرتبہ معافی ہمارے کسی وزیر یا ممبر نے نہیں مانگی ہے جنہوں نے مانگی ہے وہ ہی تبدیلی کے دعویدار ہے آپ نے یہ تیس دن کا کہہ گئے مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے لیکن باقی جو دعویے کرتے ہیں ان کے بارہ دنوں میں بارہ معافی آئی ہیں تو روزانہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں جس پہ پھر معافی مانتے ہیں ہمارا اللہ کے شکر ہے ہماری کابینہ کے کسی رکن نے ابھی تک معافی نہیں مانگی ہے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے اور شاید جتنا کام کیا اس کو جتایا بھی نہیں ہے اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے کام کر رہے ہیں تیز در میں اور کچھ ہو نہ ہو آپ کو تبدیلی محسوس ہوگی وہ تبدیلی نہیں آپ کو حقیقتاً محسوس ہوگا کہ شاید میرے آنے سے پہلے اداروں میں تھوڑی بہت خرابی تھی اس میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے کراچی میں پانی کے بہران سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے پہلے مرحلے میں جلد ہی تین سو میلین گیلن یومیا سمندری پانی کو پینے کے قابل بنایا جائے گا دی سیلینیشن کے ذریعے ہم کراچی کو پانی دیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پورے ملک میں پانی کی قلت ہے شدید قلت ہے اور اللہ خیر کرے آنے والے دنوں میں شاید اس میں مزید اضافہ ہوگا کراچی کو جو پانی آتا ہے وہ یہاں سے پیدا نہیں ہوتا پورے ملک میں جو پانی آتا ہے اس میں سے شیئر ملتا ہے کراچی کو اور ہم استعمال کرتے ہیں کراچی کی آبادی بھی بڑھ رہی ہے پانی کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہے ملک میں پانی کی قلت ہے ملک میں آبادی بڑھ کی جا رہی ہے تو یہ چیز بہت ہی آسانی سے سمجھ مانی چاہیے کہ آنے والے برسوں میں جو پانی ہمیں ملتا ہے وہ اضافہ اس میں مجھے ممکن نظر نہیں آتا اب وہ الگ بات ہے کہ پورے ملک کو پیاسا کر کے ہم پانی لیں تو ٹھیک ہے ورنہ وہ ممکن نہیں ہے ہمارے پاس دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم سمندر کے پانی کو پینے کے قابل بنائیں استعمال کے قابل بنائیں اس پر آج ہی ہم نے میٹنگ کی ہے پہلے تو انیشنی بہت چھوٹے پیمانے پر وہ سوچ رہے تھے لیکن اگر وہ چیز فائنلیز ہو جاتی ہے جو مجھے سیم صاحب نے کہا ہے کہ میں ایک میٹنگ کروں لوگوں کے ساتھ جو ریلیویٹر ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تو تین سو ایم جی ڈی کا جو ہے وہ انیشنی اس پر کام شروع کر سکتے ہیں اور تین سو سے شروع کر کے اس کو بارہ سو ایم جی ڈی تر لے جا سکتے ہیں اور بارہ سو ایم جی ڈی اتنا پانی ہے جس کی ضرورت آج بھی کراچی کو نہیں ہے کراچی کی ضرورت سے زیادہ ہے تو آئینے والے دنوں میں جو ہے ہم یہ ڈی سینیشن کی طرف جائیں گے اور اس کو ہم ذرا ٹھیک کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے آباد کے مرکزی دفتر کے دورے کے موقع پر خطاب اور بعد ازہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا سید غنی نے کہا کہ آج آباد کے دورے کی دعوت دے کر یہاں کی انتظامیہ نے مجھے ایک ایسے عوامی مسائل سے آگاہی کا موقع دیا ہے جو اس شہر اور صوبے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے